مجلس انسارلہ یوکے نے جو کہ احمدیہ مسلم جماعت کی ایک زیلی تنظیم ہے 29 مئی 2016 بروز اتوار لندن شہر کے مرکزی علاقے میں سالانہ چیارٹی واک کا احتمام کیا سالانہ چیارٹی واک کے پروگرام کا آغاز حضر مزہ تاہر احمد خلیفت المسیر رابع رحم اللہ علیہ کے دور مبارک میں 1985 میں ہوا انگلستان بھارس احباب جماعت نے انسانیت کے خدمت کے لیے سرگرم خیلاتی اداروں کے لیے فنڈز اکٹھے کیے اس سال کے چیارٹی واک کا نام خدمت بنی نو انسان تھا جو جماعتی تعلیمات کا ایک بنیادی حصہ ہے اس سال چیارٹی واک کے لیے لندن شہر کے مرکز سٹی ائرپورٹ کے علاقے کا انتخاب کیا گیا چیارٹی واک میں حصہ لینے والے احباب صبح ہی سٹی ائرپورٹ اور ڈاکلنز ایریا میں اکٹھے ہو گئے چیارٹی واک کے مقابلے کا آغاز مکرم الفیق احمد حیات صاحب نیشنل امیر جماعت احمدی انگلستان کی اجتماعی دعا کے ساتھ ہوا دو ہزار پانچ سے زائد افراد نے انگلستان کے تیس سے زائد چیارٹیز کے لیے فنڈز اکٹھے کیے جن میں برٹیش ہارٹ فانڈیشن، مکملین کھانسر سپورٹ، رویل لندن سوسائیٹی فرہ بلائند، رویل برٹیش لیجن، اکشن فر چھلڈرن اور ہیومانیٹی فرسٹ شامل ہیں ان چیارٹیز میں ایک خاصی تعداد کے لیے ان کے سلانہ پروگراموں میں اس چیارٹی واک پروگرام کی ایک اہم حیثیت ہے جس میں ان چیارٹیز کے نمائندگان اپنی سپورٹ اور اہمیت کے اظہار کے لیے شرکت کرتے ہیں اس چیارٹی میں جملہ شرکا کو اختتامی مقام پر پہنچنے پر ان کی کامیابی پر انہیں میڈل سے نوازا گیا جزشتہ بیس برس میں مجلس انسارلہ جزشتہ بیس برس میں مجلس انسارلہ یوکے نے چوبیس لاکھ پونڈ سے زائد جمع کیے ہیں جو کہ پھر دو سو سے زائد یوکے چیارٹیز میں تقسیم کیے گئے اس سال دو لاکھ پونڈ کی خطیر رقم اکٹھی کی گئی ہے جبکہ وعدہ جات کی ایک بڑی رقم ابھی آنے والی ہے یہ ساری رقم متلکہ چیارٹیز کو براہ راست جائے گی نمائندگانے چیارٹیز میئر آف ریڈ بریج کانسلر گردیال بھمرا میئر آف بروملی کانسلر این پین میئر آف ستن کانسلر محمد صادق چیار آف کانسل فرنیوام کانسل کانسلر جوی لگوڑا ایم بی ای نیشنل پریزیڈ مجلس انسارلہ یوکے ڈاکٹر اجازر رحمان صاحب اور مکرم رفیق احمد حیات صاحب امیر جماعت احمدیہ انگلستان نے اس تقریب کی صدارت کی صدر مجلس انسارلہ انگلستان مکرم ڈاکٹر اجازر رحمان صاحب نے شرکا اور انتظامیہ اور جملہ نمائندگانے چیارٹیز کو اس پروگرام کی کامیابی پر مبارک بات پیش کی جن کی کاوش اور تعاون سے کار خیر کے لئے فنڈز اکٹھے کیے گئے ہیں مکرم امیر صاحب نے اپنے اختتامی خطاب میں جملہ شرکا کرام اور انتظامیہ کا اس کامیاب پروگرام کے لئے دلی شکریہ ادا کیا بعد ازاں اجتماعی دعا کے ساتھ یہ پروگرام اختتام پذیر ہوا MTA International UK Studios لندن